بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کرتے ہیں آڑی کے بارے میں آئی میں جو چپٹر ہے آئی لیٹس اس کا پہلے ٹاپک ہم لے کے جا رہے ہیں پچھلے ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی لیوش سروسز کے بارے میں تو ہم ایک مینر میں جائیں گے آئی کو بھی ختم کریں گے سپیشل پیتھوکو بھی انٹی کو بھی اور جو جو سبزی کا ہم نے پڑھنے ہوں گے وہ سارے تو اب پہلے جو ٹاپک ہے دیٹس کیلازیون یا بعض لوگ اسے شلازیون بھی پڑھتے ہیں اس میں ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے وہ میں نے یہاں پہ ہیڈنز میں دیئے ہوئے ہیں پچھلے جو ویڈیو میں بتایا تھا اسی انداز میں ہم نے اس کو سٹیڈی کرنا ہے پہلے ہم نے اس کی ڈیفنیشن دیکھنی ہے اس کی کازز دیکھنے ہے اس کی رسک فیکٹر دیکھنے ہے اس کی پریزنٹیشن کمپلیکیشن ڈیفرنشل ڈائیگنوسز ڈیڈی اور ٹریٹمنٹ پروگنوسز ڈیفنیشن یہاں پہ میں نے لکھی بھی ہے کہ کیسے ہم اس کو ڈیفنیشن کرتے ہیں ایک تو ہم بک والی ڈیفنیشن کریں گے جو جیتوہی میں لکھی بھی ہے ایک ایک کیسے ڈیفنیشن بتائیں گے کانسپچول جو اگر آپ اگزامنر کو بتاتے ہو تو شاید وہ آپ سے امپریس ہو جائے وہ زیادہ مارک سے دے دیں تو پہلے جو ڈیفنیشن ہے بک والی وہ ہے کرونک گرینلومیٹس انفلمیشن ہے میبومین گلین کا میبومین گلین کا پہ ہوتی ہے تو یہ پہلے ڈیفنیشن ہے جو دوسری ڈیفنیشن ہے میں آر کر کے لکھنے جا رہا ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ اس طرح سے بتا سکتے ہو یا لکھ سکتے ہو کہ شلازیون یا کیلازیون پریزینٹس میں یہ جو ڈیفنیشن بنانے جا رہا ہوں یہ اس کے پریزینٹیشن سے بناوں گا پریزینٹس ایز نمبر ون پینلیس نوڈیولر سویلنگ ٹھیک ہے آف آف آلیڈ آریڈ 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 کونسے سبیشیس گلینڈ ڈیڈیس میبومین گلینڈ ٹھیک ہے آف آئیلیڈ ٹاوسل پلیٹ میں آپ کو سمجھاتا ہوں میں نے پہلے تو ڈیفنیشن بک والے کی جس میں میں نے نکھا کہ کرونک گرنومیٹس انفلمیشن ہوتی ہوں میبومین گلینڈ کی سیکنڈ میں میں نے کہا کہ کلزیون جو ہوتا ہے وہ پریزنٹ کرتا ہے ایزا پینلیس نمبر ون نوڈیولر کوئی ڈاؤڈ نہیں ہے کسی ہے سوالنگ ہے آئیلیڈ کے اوپر کہاں سے ارائز ہوتی ہے فرم دا ابسٹرکشن آف سبیشیس گلینڈ اور کہاں سے ٹورسل پلیٹ آف آئیلیڈ اور اب یہ جو مبومین گلینڈ ہے یہ جو سبیشیس گلینڈ ہے یہ کونسے گلینڈ ہوتی آئیلی گلینڈ ہوتی ٹھیک ہے نا آئیلی گلینڈ ہوتی تو یہ اس کی ڈیفنیشن یہاں سے سٹیسفارڈ ہو جاتی ہے اب ہم اس کے بات کرنے جا رہے ہیں کاؤزز کے بارے میں موس کومن کاؤز جو ہے وہ ہے ابسٹرکشن آف اوریفیشیس آف مبومین گلینڈ اگر اس کی ابسٹرکشن ہو جائے تو اس کے ریزرڈ میں خیالہ زیون ہوتا ہے اب اس کی جو ابسٹرکشن ہوتی ہے یا تو وہ کوئی انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے یا پھر کوئی اس کا انہون کاؤز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا اب اسی سے آپ اس کی پیتھالوجی بھی بتا سکتے ہو کہ یہ ہے کہ جب آفیشیس جو ہے موبومین گلینڈ کے اس میں ابسٹرکشن ہو جاتی ہے تو جو ہے وہ لپڈ سکریشن جو ہے وہ اکمولیٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور جب یہ لپڈ سکریشن جو ہے اکمولیٹ ہو جاتی ہے تو ساتھ ساتھ کرونک گرنومیٹس انفلمیشن بھی ہو جاتا ہے اور یہ جو لپڈ ریٹینشن ہے اور ساتھ ساتھ جو کرونک انفلمیشن ہو رہی ہے یہ آپ کے آئی کے اوپر ایک ویزبل سولنگ کر کے دے گی تو اس کی یہ پیتھو جینسز بھی آ جاتی ہے اب ہم اس کی ریسک فیکٹرز کو دیکھتے ہیں ریسک فیکٹرز بہت سارے ہیں لیکن جو موسٹ کامنیسٹ ریسک فیکٹرز ہے وہ ہے بلیفرائٹس موسٹ کامن ہے بلیفرائٹس is the most کامن باقی جو قاضیز ہے بلیفرائٹس تو موسٹ کامن کے بعد کی ادر قاضیز میں ڈائیبٹیس بلائٹس آ سکتی ہے جی ایڈی کی ڈیجیز آ سکتی ہے اور سموکنگ اس وجہ سے بھی بلیفرائٹس ہو سکتا ہے آپ سے ایک کوشن جب آئے گا تو یا تو ریسک فیکٹرز پوچھے گا سیدھا یا پھر آپ سے کہے گا کہ پریسپٹیٹنگ فیکٹرز بتا دیں ٹھیکن اب ہم بات کرتے ہیں نیکس وان اس کی پریزنٹیشن کے بارے میں کہ پیشنٹ کیسے پریزنٹ کرے گا کیلازیون کا یہ کچھ پریزنٹیشنز ہے اس کی پہلے پریزنٹیشن جو ہے وہ پینلس سویلنگ ہوگی آئی لیڈز کے اوپر یاد رکھیں پینلس سویلنگ ہوگی بعض اوقات جب سکنڈری انفیکشن ہو جاتا ہے تو یہ پینفل بھی ہو جاتی ہے لیکن جب تک سکنڈری انفیکشن نہیں ہے تو تب تک پینلس سویلنگ ہوگی اور جب آپ اس سویلنگ کو پلپیٹ کرو گے تو آپ کو نوڈیول کے فارم میں نظر آئے گی اور جب آپ کنڈیکٹیو کو ایورز کرو گے اٹھاؤ گے نیچے والی سائٹ دیکھنا کی کوشش کرو گے تو وہاں پہ جہاں پہ نوڈیول اپیئر ہوا ہے جہاں جہاں نوڈیول ہوا ہے اس جگہ پہ جو کنڈیکٹیو ہوگا وہ ریڈیا پرپل کلر کا ہوتا ہے اور وزن بھی بلر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو جو یہاں پہ جو پریزنٹیشن ہے جہاں سے آپ ڈیاغنوزز کے طرف سے جاتے ہو وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ پینلیس سیولنگ ہے لیکن ساتھ سے نوڈیول فارم میں پیئر ہوگی ہے تو وہاں سے پھر آپ ڈیاغنوززز کی طرف جاتے ہو کہ it is کلازیو اب ہم بات کرتے ہیں اس کی کمپلیکیشنز کے بارے میں تین مہین کمپلیکیشن ہے پھر ہے ٹوسز ہے سیکنڈ ون ہے سٹیگمٹیزم تھرڈ ون یہ ہے جو آپ سٹیرائیڈ انجیکشن دیتے ہوتے ہو اب ہم آگے سیکنڈ کی دیگمٹیشن ہو لوکل دیگمٹیشن ہو یا سیکنڈ کی ایٹ روفیو یہ دو ہو سکتی ہے اگر آپ اس انجیکشن کو دے دیتے ہو اب نیکس ون اس کی ڈیفرنشل ڈیاغنوززز کو پڑھتے ہیں اب ہم اس کی ڈیفرنشل ڈیاغنوزز پڑھتے ہیں یہاں پھر میں نے چھ سات پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں ذرا اس کو سمجھنا ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ پیپر میں پوچھا جاتا ہے پہلے ڈیفرنشل ڈیاغنوزز کیا مطلب کیا ہے ڈیفرنشل ڈیاغنوزز مطلب یہ ہے کہ اور کون کون سے اسی کنڈیشن ہو سکتی جب آپ کسی ڈیزیز کو ڈیاغنوزز کرنے جا رہے ہو تو یہ تو نہیں ہے کہ یک دم جو ہے وہ آپ یہ کہو کہ کیلازیون ہے یا کوئی بھی ڈیزیز ہے آپ نے بہت سارے ڈیفرنشل ڈیاغنوززز سے گزرنا ہوتا ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ میبی کے کیلازیون ہو سکتا ہے میبی کے کوئی اور چیز ہو سکتا ہے اب جب آپ اس ڈیزیز کو ڈیاغنوزز کرتے وقت آپ کو میبی کے آپ کو لگے کہ سویشیس گلینڈ اڈینومہ ہے میبی کے سویشیس گلینڈ کارسینومہ ہے میبی کے کارسینائیڈ گرینولومہ ہے میبی کے فارن باڑی گرینولومہ ہے فنگل انفیکشن ہے دینٹل دیبرکنوزز یا کوئی بھی انفلمیٹری کنڈیشن ہو سکتا ہے لائک سیلولائٹس ڈرمٹائٹس یا انسیکٹ بائٹ بھی ہو سکتا ہے یہ سارے آپ کی ڈیفرنشل ڈیاغنوزز میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کی ٹریٹمنٹ پڑھتے ہیں ٹریٹمنٹ سے پہلے پروگنوزز یہ بات کرتے ہیں پروگنوزز جو ہے سمپل سی بات ہے اس میں ایک ہی چیز ہے کوئی زیادہ چھڑنے والی نہیں ہے اب میں صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کی ایکسلنٹ پروگنوزز ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کی ٹریٹمنٹ پڑھتے ہیں جو کہ لاسٹ ہوگا یہاں سے یہ میں نے اس کے ٹریٹمنٹ لکھی ہوئی ہے ٹریٹمنٹ ہم تین گروپس میں جہاں پہ سیولنگ ہوئی ہے آئیلیڈ پہ وہاں پہ آپ مساج کر دو پھر اس کی وارم کمپریشن کر دو وارم کمپریشن سے مراد یہ ہے کہ کوئی کپڑے کو کسی گھیلا پانی یا کوئی بھی کسی بھی چیز گرم پانی کے اندر اس کو ڈوبو کے تھوڑا سا گرم کر کے نرم سا کر کے اپنے اس جگہ کے مساج کرنی ہوگی پھر سٹیرائیڈ آئے ڈروپس دے سکتے ہو آپ اس کے بعد انٹر انفلمیٹری آئے ڈروپ دیتے ہیں یہ اس کی کنزرویٹیو ٹریٹمنٹ ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ میں کارڈیکو سٹیرائیڈ کی انجیکشن اور سسٹیمیک انٹیبیٹی یہی وہ انجیکشن ہے جس کی وجہ سے سکن میں ڈی پگمنٹیشن یا ایٹروفی ہو جاتی تھی اور لاس میں سرجری انسشن کر کے اس کو ختم کر دو